بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تیمم کا حکم گزوہ بنی مسلی کے سفر کے دوران ہوا قرآن مجید میں واحد صحابی حضرت زیب بن حادث کا ذکر سورہ احزام میں آیا ہے ازان میں اللہ و اکبر کے الفاظ چھے مرتبائے ہیں اللہ تعالی نے زمینوں و آسمان چھے دنوں میں تحلیق کیے بدمت کے بانی بدھ کا اصل نام صدارت تھا ہندووں کی مذہبی کتاب دھرم شاستر ہندویزم کا مجموعہ قوانین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے خانقابہ کی تعمیر پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہو گزوہ احد میں شہید ہوئے اہد نامہ اعتیق کی پہلی کتاب پیدائش ہے عقیدہ سلیس مذہب عیسائیت میں موجود ہے رضل سیشت کے پیروکار اوستا کو الہامی کتاب مانتے ہیں زنون اور صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام کے لقب ہیں زرشیست کے پیروکار کا سنویت یعنی دو خداوں کے عقیدے کے قائل ہیں قرآن امجید میں چھ سورتوں کے نام انبیاء کے ناموں پر ہیں واقعی اف غزوہ بنی مستلق کے موقع پر پیش آیا احکام اشرہ یعنی ٹین کمانڈز کا تعلق یہودیت مذہب سے ہے پہلے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ہو ہے پولیس کا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں متعارف ہوا قریش حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں فلسطین کی سرزمین نبیوں کی سرزمین کہلاتی ہے غزوہ خندق میں خندق ہو دنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہونے دیا جنت کا داروگا فرشتے کا نام رزوان جبکہ دوزخ کے داروگا فرشتے کا نام مالک ہے یومل تعلیق سے مراد اکٹھا ہونے کا دن ہے قرآن مجید کی پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے توقیفی ترقیب کے مطابق قرآن مجید کی آخری صورت سورہ ناس ہے توقیفی ترقیب کے مطابق حجدی کلنڈر کا آگاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہونے کیا قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر بتیس مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں زکاة کا ذکر بیاسی مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں نماز کا ذکر سات سو سے زائد مرتبہ آیا ہے محکمہ جل خانہ جات اور محکمہ پولیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تشکیل پائے اسلام کے پہلے امیر البخر حضرت عبداللہ بن قیس تھے پہلا اسلامی بحری بیڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں گورنر شام امیر معاویہ نے تیار کروایا پہلا گزوہ جس میں بقائدہ لڑائی ہوئی وہ گزوہ بدر ہے جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ام الكتاب سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمد کا لفظ چار مرتبہ آیا ہے امام عظم ابو خنیفہ کا اصل نام نومان بن ثابت ہے قرآن مجید میں یوم بدر کو یوم فرقان کہا جاتا ہے فتح مبین صلح خدیبیہ کو کہا جاتا ہے ابو العرب حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے ام العرب حضرت حاجر علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء اور جدو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے حضرت عدریس علیہ وآلہ وسلم نے ایک سو اسی شہر بسائے دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام حضرت شیس علیہ وآلہ وسلم تھا ابو البشر حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یہ دنیا میں پہلا قتل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام آپس میں بھائی تھے قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا سوز ذکر سورہ بکرہ میں آیا ہے صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلامی سلطنت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا دس حصوں میں مجلس شورا کس نے قائم کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کے پہلے انجینئر کس کو کہا جاتا ہے ارشمیدس کو مسجد نوی کے پہلے امام عبداللہ بن ام کرسوم رضی اللہ عنہ ہیں قابل غزنی ترابلس کبرس کسٹنطینیا کس کے عہد میں فتح ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں سوئی چھت کیمرہ کس مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے ابن الحشم کی کس خلیفہ راشق کے عہد میں عرب یہودیوں سے خالی تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں خراج فے اشر جزیہ زکاة اور خمس کا بہترین نظام کس کے عہد میں رائچ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں علم فلکیات کی بنیاد پہلا تحریری آئین کہا جاتا ہے صلات ویتر میں دعای قنود پڑھی جاتی ہے قرآن مجید کے کل چھپن نام ہیں ایک ذاتی اور پچپن صفاتی نام ہیں زکاة کے احکام اور مصارف کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں آیا ہے امو لمبیاء حضرت سارہ رضی اللہ عنہما کو کہا جاتا ہے کس باطل قرآن سورہ بقرہ کو کہا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے زنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے داری ارکم کو اسلام کی اولین درسگاہ کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے دوران حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے سترہ نمازیں پڑھائیں کربلا کا شہر دریائے فرات کے کنارے آباد ہے واقعہ میراج کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے سورہ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے قرآن مجید کو تیس پاروں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تقسیم کیا نماز جنازہ میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا سب سے پہلے نماز جمعہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اسلام کے پہلے موزن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہو ہیں اسلام کے پہلے سفید حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہو ہیں برسگیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کا سندھی زبان میں ترجمہ ہوا انجیل کے لگوی معنی خوشخبری کے ہیں نماز عیدین اور ویتر کی نماز واجب ہے مسلمان مرد کا کفن تین کپڑوں پر جبکہ مسلمان عورت کا کفن پانچ کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے جنگ قادسیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی قرآن مجید کے تیس حصے ہیں جو پارے کہلاتے ہیں پارے کے لگوی معنی ٹکڑے کے ہیں قرآن مجید میں سات منزلیں ہیں قرآن کریم میں پانچ سو اٹھامر رکوع ہیں جبکہ قرآن مجید میں چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ آیات ہیں قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت سورے بکرا ہے عشر کے واجب ہونے کا نصاب نو سو اٹھالیس کلو گرام یا تئیس من گندم ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت سورے کوثر ہے قرآن کریم کی ترتیب ترکتیب توقیفی کہلاتی ہے قرآن مجید میں لفظ کل سے پانچ سورتیں شروع ہوتی ہیں قرآن مجید میں پچیس انبیاء اکرام کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں بارہ غزوات کا ذکر آیا ہے مکی سورتوں کی تعداد چھاسی جبکہ مدنی سورتوں کی تعداد اٹھائیس ہے مکی سورتیں چھوٹی اور مختصر جبکہ مدنی سورتیں بڑی اور طویل ہیں قرآن مجید کی حفاظت کا زیمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے نمازِ قصوف سورج گرن کے وقت پڑی جاتی ہے جزیرہِ قبرس پہلا جزیرہ تھا جس پر مسلمانوں نے سب سے پہلے قبضہ کیا جنگِ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جبکہ جنگِ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور امیرِ معابیہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئی پہلی منزل کا آگاز سورے فاتحہ پارہ نمبر ایک سے ہوتا ہے اور اس کا احتتام سورے نساء پارہ نمبر چھے پر ہوتا ہے پہلی منزل میں کتنی صورتیں ہیں؟ پہلی منزل میں چار صورتیں ہیں دوسری منزل کا آگاز سورے مائدہ پارہ نمبر چھے سے ہوتا ہے اور احتتام سورے توبہ پارہ نمبر گیارہ پر ہوتا ہے دوسری منزل میں کتنی کل صورتیں ہیں؟ دوسری منزل میں پانچ صورتیں ہیں تیسری منزل کا آگاس سورہ یونس پارہ نمبر گیارہ سے ہوتا ہے اور اس کا احتتام سورہ نخل پارہ نمبر چودہ پر ہوتا ہے تیسری منزل میں کل کتنی صورتیں ہیں سات چوتھی منزل کا آگاس سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر پندرہ سے ہوتا ہے اور اس کا احتتام سورہ فرکان پارہ نمبر انیس پر ہوتا ہے چوتھی منزل میں کتنی کل صورتیں ہیں چوتھی منزل میں نو صورتیں ہیں پانچویں منزل کا آگاس سورے شورا پارہ نمبر انیس سے ہوتا ہے اور اس کا احتتام سورے یاسین پارہ نمبر تئیس پر ہوتا ہے پانچویں منزل میں کل کتنی صورتیں ہیں پانچویں منزل میں کل گیارہ صورتیں ہیں چھٹی منزل کا آگاس سورے صاف پارہ نمبر تئیس سے ہوتا ہے اور اس کا احتتام سورے خجرات پارہ نمبر چھبیس پر ہوتا ہے چھٹی منزل میں کل کتنی صورتیں ہیں چھٹی منزل میں تیرہ صورتیں ہیں ساتویں منزل کا آگاز سورہ کاف پارا نمبر چھبیسے ہوتا ہے اور اس کا احتتام سورہ ناس پارا نمبر تیس پر ہوتا ہے اور ساتویں منزل میں کل صورتیں پینسٹھ صورتیں ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے تین دن پہلے کس مشہور ہستی کی وفات ہوئی وہ تھے حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہما کے والد کا نام حویلت تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہما سے نکاح پڑھایا حضرت ابو طالب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہما کی فخاص نامی یہودی سے جھگڑا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہما کی بے گناہی کا ثبوت خود اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں دیا سورہ علی عمران میں فخاص کون تھا یہ مدینہ میں رہنے والا ایک عالم یہودی تھا فاتح دیبیا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ انہما کو کہتے ہیں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی کس جانب واقع ہے شمال کی جانب مکہ مکرمہ اور شام کے راستے میں تقریباً وسط میں واقع کون سا شہر ہے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سعودی عرب کے علاقہ حجاز کا ایک اہم شہر ہے مسجد محبت خان کہاں واقع ہے پشاور میں مسجد وزیر خان لاہور میں ہے بادشاہی مسجد لاہور کے کس بادشاہ نے برمائی اورنگ زیب عالم گیرنے کوہ تور کہاں واقع ہے مصر کے اندر کوہ جودی کہاں واقع ہے ترکی کے اندر اسلام سے قبل کون سی جنگ اونٹنی کی وجہ سے ہوئی وہ ہے ببس بس حربیف یار کتنی لڑائیوں کا سلسلہ ہے چار لڑائیوں کا حج کے موقع پر عرب کے لوگ زمزم کے پانی میں کیا چیز ڈال کر شیرین بناتے تھے خجور حج کے موقع پر پانی پلانے کا کام کس کے سپرد تھا عباس بن عبد المطلیب کے سب سے پہلا حکمران جس نے اسلام قبول کیا ہبشا کا بادشاہ غلامہ میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ نے پہلا آدمی جس نے دار ارکم کے دوران اسلام قبول کیا وہ تھے حضرت عقیل ابن بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا صدیق اور عطیق اسلام کے پہلے پرچم کا رنگ کیا تھا سفید مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے